ایک بہت اہم بات کی محمد بن سلمان صاحب نے میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں ناظرین محمد بن سلمان صاحب نے جب کہا کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا جی مجھے سعودی عربیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھے ایک بہت بڑی بات تھی کس نے الفاظ میں کہا آئیے سنتے ہیں وزیر خواجہ شاہ محمد بن سلمان صاحب بہت بڑا بیان سعودی کراؤن پرنس کا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھے اور ہم پاکستان کو نا نہیں کہہ سکتے اس کے ریجنلی اور انٹرنیشنلی کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور پاکستان اس کو فردے بیلڈ کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ کی وزارت اس حوالے سے سوچ رہی ہے دیکھئے ایک تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں پاکستان کے تعلقات کو فروغ دینے میں کتنا اشتیاق ہے کتنی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب آنے والے دنوں میں انہوں نے خود کہا کہ میری خواہش ہے کہ دو ہزار تیس میں جو ہمارا مشرق وسطہ کا ایریا ہے یہ خوشحالی کے طرف پڑے ہیں یہاں بہتری آئے اور مشرق وسطہ کے ساتھ اس کی مشرق میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پاکستان دکھائی دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکنومک کوروڈور بن رہا ہے اور اس میں انہوں نے بڑی دلچسپی لی یہ اس ریجن کی اکنومک ایکٹیوٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بتا ہے تو یہ ایک کلیر انہیں ایک روڈ میپ دیا ہے ایک اپنا ذہن کی انہیں اکاسی کی ہے کہ وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا ایک مقام ہے پوری مسلم دنیا میاں میں پوری او آئی سی میں ان کا مقام ہے اور جب سعودی ریبیا اتنا کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اثرات دیگر ممالک پر بھی مرتب ہوں گے وزیر خارجو صاحب اگر ایم بیہ محمد بن سلمان صاحب بھارت جاتے ہیں اور یہ والی سٹیٹمنٹ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے پاکستان میں دیا تو بھارت اس کو کیسے دیکھے گا کہ کیا پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر اب بھارت کا وزیٹ کریں اور ایک ایسے وقت میں جبکہ انڈین لیڈرشپ کی طرف سے بڑے اشتیال انگیز بیانات آ رہے ہیں پاکستان کے خلاف دیکھئے بھارت جانتا ہے کہ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ آج کے نہیں پرانے اور درینہ تعلق ہیں اب اببیسلی بھارت بھی ایک بہت بڑی منڈی ہے ان کے لیے اور اس وقت سعودی عرب کا جو تیل ہے اس کا بہت بڑا گاہک ہے بھارت تو انہیں اس کا بھی احساس ہے اور انہیں اس کو بھی کیٹر کرنا ہے لیکن میں نے نہیں سمجھتا کہ وہ بھارت کو اس کا برا مرانا چاہیے اب ہم نے تو برا نہیں مرانا رہے ہیں ان کا اگر وہ ہندوستان جا رہے ہیں بھارت جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہر ملک کو ایک سوورن ملک کو دوسری سوورن ملک کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات بنانے کا رکھنے کا پورا پورا حق پہنچتا ہے لیکن ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا جو رشتہ سعودی عرب کے ساتھ ہے بھارت اس میں انشاءاللہ آڑے نہیں آ سکتا وہ اپنا تعلق ضرور بنائیں لیکن جہاں پاکستان کی مفادات کا تعلق ہے ہمیں کوئی گھبرہت یا کوئی ہشکچاٹ محسوس نہیں ہوتی